اسلام علیکم سودان کے صدر عمر البشیر کو فوج نے برطرف کر دیا ہے اور ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانچ لندن میں گرفتار کر دیا گئے ہیں برطانیہ اور یورپی یونین بریکزٹ کو 31 اکتوبر تک موخر کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنجیمن نیتن یاہو واضح اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں اور بھارت میں پہلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ جاری ہے پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد روامہ قطر کے ادارل حکمت دوہا میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے عالمی مالیاتی اداروں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے عالی اداروں سے واشنگٹن میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہندو مصحب چھوڑ کر مسلمان ہونے والی نو مسلم بہنوں کو شہروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتی ہے اور بدھ کے روز ایک بین الخوامی سائنسی ٹیم نے فلکی طبیعت میں ایک اہم پیشرت کرتے ہوئے ایک بلیک ہول کا اولین فوٹو جاری کر دیا ہے یہ تھی انشہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد اور اب خبروں کی تفصیل سودان کے صدر عمر البشیر کو فوج نے برطرف کر دیا ہے ان کے تیس سالہ عمرانہ دور کے خلاف مہینوں سے مظاہرے جاری تھے جمرات کے روز ملک بھر میں ٹیلیویجن پر نشر ہونے وری تقریر میں سودان کے وزیر دفاع عوواد محمد احمد بن عوف کا کہنا تھا کہ صدر عمر البشیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فوج نے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے اور دو سال تک حکومت چلانے کے لیے کانسل بنا دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ تمام ریاستی اور مقامی حکومتیں تحلیل کر دی گئی ہیں سودان کے فوجی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر عمر البشیر کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے جبکہ فوجی عدداروں اور سیاسی رہنماؤں نے جو میرات کی صوب اور بری حکومت کے تشکیل کے لیے مذاکرات کیے ہیں ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حکام نے ملک کے مرکزی ائرپورٹ کو بند کر دیا ہے اور کئی عدداروں کو حراست میں لے لیا ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صدر بشیر کے وفادار تھے خبر اصائیدار رویٹرز کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سودان کے فوجی دستوں نے بشیر کی اسلامی مومنٹ کے ہٹ کورٹرز پر چھاپا مارا ہے جہاں سے حکمرہ جماعت نیشل کانگریس پارٹی کے امور چلائے جاتے ہیں برطانیہ کے پولس نے سرکاری راز افشاہ کرنے والے ادارے ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کو لندن میں واقعی ایکویڈور کی صفارت خانے سے گرفتار کر لیا ہے جولیان اسانج نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سن دوہزار بارہ میں لندن میں واقعی ایکویڈور کے صفارت خانے میں پناہ لے لی تھی جس کی حکومت نے بعد ازاں سیاسی پناہ کی ان کی درخواست منظور کر لی تھی وہ گزشتہ سات سال سے صفارت خانے میں مقیم تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر وہ باہر نکلے تو برطانیہ کی حکومت انہیں گرفتار کر لے گی لیکن حال ہی میں ایکویڈور کی حکومت نے ویکی لیکس اور جولیان اسانج پر صدر لینن مورینو کی ذاتی زندگی سے متعلق معلومات افشاہ کرنے کا الزام لگایا تھا اور ان کی سیاسی پناہ منصوب کر دی تھی جمرات کو لندن پولس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایکویڈور کی حکومت کی جانب سے اسانج کی سیاسی پناہ ختم کرنے کے بعد برطانیہ میں تینات ایکویڈور کے صفیر نے پولس کو صفارت خانے آ کر اسانج کو حراست میں لینے کی دعوت دی تھی یورپی یونین نے برطانیہ کو برسلز میں گھنٹوں جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد یورپی یونین سے الہدگی کے لیے اکتیس اکتوبر تک کی محلت دے دی ہے خبر اسان ادارے رائٹرز کے مطابق اکتیس اکتوبر تک برطانیہ کی ڈیل یا بغیر کسی ڈیل کے یورپی یونین سے الہدگی کا حتمی فیصلہ ہوگا واضح رہے کہ برطانی وزیراعظم نے یورپی یونین سے کسی سمجھوتے کے دہت الہدگی کے لیے تیس جون تک کی محلت طلب کی تھی لیکن یورپی یونین نے انہیں مزید چھے ماہ کا وقت دیا تھا پاکستان نے کہا ہے کہ اسلامباد روامہ قطر کے دارل حکومت دوہا میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ پاکستان امریکہ کے خصوصی ایلچی ظلم خلیل ذات کی قیادت میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے آئندہ دور میں شرکت کیوں نہیں کرے گا اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی ریپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے پاکستان کے وزیر خزانہ اصد امر نے عالمی مالیاتی اداروں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے عالی عدد اداروں سے واشنگٹن میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں یہ ملاقاتیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے واشنگٹن میں جاری اجلاس کے موقع پر ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے ممکنہ بیل آؤٹ پیکچ کے لیے باچیت حد تم مراحل میں داخل کی ہے پاکستان کے سرکاری میڈیا پر جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اصد امر نے ورلڈ بینک کے صدر سے بت کو ملاقات کی اور انہیں پاکستان کی معاشی صورتحال سے آگاہ کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونے والی نو مسلم بہنوں کو شہروں کے ساتھ رہنی کی اجازت دے دی ہے عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہو زکا کہ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا تھا عدالتی کمیشن نے بھی اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ زبردستی مذہب تبدیلی کیس نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لئے پیش کریں گے اسرائیل کی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو پانچویں بار وزارت عزمہ کا عوضہ سمحلنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں جبکہ ان کے اہم مدد مقابل بینی گینس نے شکست تسلیم کر لی ہے ملک کی انتخابات میں یہ کانٹے کا مقابلہ تھا سارے ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور نیتن یاہو کی قدامت پسند لیکوٹ پارٹی کو واضح اکثریت جبکہ گینس کی متوسط پارٹی اور وائٹ پارٹی دونوں نے مل کر پینتیس نشستیں حاصل کی ہیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ ان کی نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے انہیں سخت مقابلے کے بعد بہت بڑی کامیابی پر مبارک پات دی ہے امبیقہ ان کے ساتھ اور اسرائیل کے سارے عوام کے ساتھ کھڑا ہے بھارت میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے زیر انتظام دو علاقوں کے اکیانوے حلقوں میں عوام اپنا حق رائدہی استعمال کر رہے ہیں بھارت کے عام انتخابات سات مراحل میں ہوں گے آخری مرحلے کے لیے پولنگ انیس مئی کو ہوگی جبکہ حتمی نتائج کا اعلان تئیس مئی کو ہوگا مجموعی طور پر نوے کروڑ ووٹرز انتخابی عمل میں حصہ لینے کے اہل ہیں بدھ کے روز ایک بینرقوامی سائنسی ٹیم نے فلکی طبیعت میں کاہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک بلیک ہول کا اولین فوٹو جاری کر دیا ہے اس ٹیم نے ٹیلیسکوپس کا ایک گلوبل نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آیا کشش سقل کے حامل اجرام فلکی سے روشنی گزر سکتی ہے یا نہیں یہ تحقیق ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ روجیکٹ کے تحت انجام پائی جو سن دو ہزار بارہ میں شروع ہونے والا بینرقوامی تعاون کا نیٹ ورک ہے امریکی وفاقی استغاثہ کا کہنا ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے جو امریکہ کی جنوبی ریاست لوزیانہ میں متعدد گرجہ گھروں کو نظریاتش کرنے کا ملزم ہے چھبیس مارچ سے چار اپریل تک سینٹ لینڈر میں تین تاریخی افریقی امریکی گرجہ گھروں میں آگ بھڑک اٹھی تھی لیکن اس وقت کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا اور کوئی زخمی نہیں ہوا امریکی ایٹ آنی ڈیویڈ جوزیف نے مشتبہ شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی لیکن کہا کہ ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ملک کی جنوبی سرحت پر مزید فوجی بھیجے جائیں گے کیونکہ بہت سے خطرناک افراد امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے ہیں سین انتونیو ٹیکسس میں بودھ کے روز باتیں کرتے ہوئے ٹرمپ نے الزام لگایا کہ چار ملک ہنڈوراس، گویٹمالا، ایل سیلویڈور اور کولمبیا غیر قانونی امیگریشن کے ذمہ دار ہیں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس اس صورتحال میں مدد نہیں کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں سن دوہزار بیس کے انتخابات میں ڈیموکریٹس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا امریکی اعتداروں نے تائیوان کے لیے عوامی سطح پر حمایت کا وعدہ کیا ہے جبکہ چینی جہریت کی آثار بڑھتے جا رہے ہیں یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب واشنگٹن اور تائپے چالیس سال پہلے دسخط کیے جانے والے تائیوان تعلقات ایک کی سالگرہ منا رہے ہیں اور طبط کے روحانی پیشوا دلائی لامہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ ان کے لیڈر کو جمعے کے روز نئی دہلی کے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے تراسی سالہ دلائی لامہ کو منگل کے روز سینے میں تکلیف کی بنا پر داخل کیا گیا تھا اور امریکی سینٹ نے بد کے روز جنرل جان ابی زید کی سعودی عرب کے لیے امریکی سفیر کے طور پر تائیناتی کی توسیح کر دی ہے یہ عوضہ دو سال سے درسے سے خالی رہا ہے جب سے ڈانلڈ ٹرمپ نے صدارت کے فرائے سنبھالے تھے سینٹ میں تائیناتی کی حق میں بانوے جبکہ مخالفت میں سات ووٹ آئے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ